آپ سب پر سلامتی ہو این عرفان کا لکھا ہوا ہے قلب کی بنجر زمین پر خواہشیں بوتے ہوئے خود کو اکثر دیکھتا ہوں خواب میں روتے ہوئے دشت ویرہ کا سفر ہے اور نظر کے سامنے موجزے در موجزے در موجزے ہوتے ہوئے گامزن ہیں ہم مسلسل اجنبی منزل کی اور زندگی کی آرزو میں زندگی کھوتے ہوئے کل میرے ہمزاد نے مجھ سے کیا دلکش سوال کس کو دیتا ہوں صدائیں رات بھر سوتے ہوئے ناظرین میں ہوں یاصف رشید اور آپ میرا بی لاغ دیکھ رہا ہے کس کو جا کے دکھڑے سنائیں کس کے آگے روئیں پاکستان کا موجودہ سیاسی منظرنامہ پشاور ہائی کورٹ نے سپیکر قومی اسمبلی کو مخصوص مشستوں پر منتخب عراقین سحلف لینے سے روک دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہین اور جسٹس شکیل احمد نے مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف دائر جو درخواست تھی اس کے اوپر سماک کی عدالت میں مخصوص نشستوں کے اوپر منتخب عراقین کو حلف اٹھانے سے روکتے ہوئے کل تک حکم انتنا کو جاری کر دیا پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کل تک جواب جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے یہ پوچھا ہے کہ کیا مخصوص نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے یعنی پشاور ہائی کورٹ نے اپنے دائرہ اختیار کے متعلق بھی یہ پوچھا ہے کہ کیا ہم اس کو سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے کیا اس پہ کوئی فیصلہ جاری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں عدالت نے اٹینی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو عدالتی معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیئے اور لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے کیس جو ہے وہ چیف جسس پشاور ہائی کورٹ کو بھیج دیا گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کاؤنسل کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے چار ایک کے تناسب سے فیصلہ جاری کیا تھا جبکہ میمبر پنجاب بابر حسن بھروانہ نے اختلافی نوٹ لکھا تھا الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کاؤنسل کے کوٹے کی مستحق نہیں ہے اور الیکشن کمیشن کے ہی اسی فیصلے کے باعث سنی اتحاد کاؤنسل پانچ نہیں دس نہیں پندرہ بیس چالیس پچاس نہیں بلکہ قومیوں صوبائی اسمبلی کی تقریباً ستتر نشستوں سے محروم ہوئی تھی جس کے خلاف سنی اتحاد کاؤنسل نے عدالت سے رجوع کیا تھا اور پری ایڈمیشن ایک نوٹس جاری کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے اور ان سے جواب طلبی کی گئی ہے اور اس وقت تک جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا یا الیکشن کمیشن کا کوئی واضح مواقف اس حوالے سے نہیں آ جاتا تب تک یہ جو مقصوص نشستوں والے افراد ہیں جو اضافت ہیں کیونکہ ایک ہے موجودہ صورتحال کے تناظر میں جو تناسب بنتا ہے اس تناسب سے تقسیم لیکن اس سے زائد جو ان کو فراہم کی گئی ہیں اس پہ انہوں نے ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے حکم نامہ یہ دیا ہے کہ ان سے حلف نہ لیا جائے اب الیکشن کمیشن کی جانب سے ہی جو مقصوص نشستوں کی الارٹمنٹ ہوئی جو اضافت کر دی گئی حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت حاصل گئی ابھی ان کا فیصلہ ہونا ہے کہ آیا وہ حلف اٹھا پائیں گے یا نہیں اٹھا پائیں گے حکومتی بینچرز کی طرف سے لیکن الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کے ارکان کی مجموعی تعداد دو سو تیس ہو چکی ہے حکومتی اتحاد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سو تائیس پیپلز پارٹی کے تہتر ایمکیم پاکستان کے بائیس کاف لیگ کے پانچ اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے چار مسلم لیگ زیا بلوچستان عمامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کا ایک ایک رکن شامل ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ قومی اسمبلی کہ تین سو چھتیس اپنی ایوان میں دو تہائی اکثریت جو بنتی ہے وہ دو سو چوبیس اراکین پر بنتی ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اگر بیک فٹ پر گئے تھے اور خود وزیراعظم کے منصب پر نہیں بیٹھے تو وہ ان وجوہات کی بنیاد پر نہیں بیٹھے تھے کہ جو الیکشن سے پہلے انہوں نے ایک موقف اپنایا تھا کہ اگر دو تہائی اکثریت نہیں ملے گی تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ برسر اقتدار نہیں آئیں گے کیونکہ کچھ ہڈلز درپیش ہوں گی اور وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے لیکن اب جو حکمران اتحاد ہے اس کی دو تہائی اکثریت بن چکی ہے ادھر وزیراعظم شہباز شریف نے قریبی رفقہ سے مشاورت مکمل کر لی ہے اپنی کابینہ کو لے کے محمد آرنگزیب صاحب جو ہیں انہیں وزیر خزانہ بنای جانے کا امکان ہے جبکہ خاجہ عاصف صاحب وزیر دفاع اور اسحاق دار صاحب کو وزیر خارجہ بنایا جائے گا احسن اقبال صاحب کو منصوبہ بندی ترقی نجگاری کی وزارتوں کا کلمدان دیا جائے گا اتا تارت صاحب کو وزیر اطلاعات و نشریات کا کلمدان ملنے کا امکان ہے رانہ سناؤلہ صاحب جو اپنی کوئی نشست نہیں جیت پائے ان کو معاون خصوصی برائے داخلہ بنای جانے کا امکان ہے جبکہ شمشات اختر صاحبہ ان کو معاون خصوصی برائے خزانہ بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ امیر مقام جو ہیں انہیں وزارت عابی وسائل دی جائے گی جو ماضی میں خرشید شاہ کے پاس تھی پی ڈی ایم کی حکومت میں مصدق ملک صاحب کو پیٹرولیم و توانائی کا کلمدان سان پر جانے کا امکان ہے جو ماضی میں ان کے پاس تھا اینکیم کے مصطفیٰ کمال صاحب کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر بنای جانے کا امکان ہے جو پہلے ایم کیم کے ہی پاس وزارت رہی ہے امین صاحب کے پاس جبکہ فیصل سبزواری صاحب کو پورٹس اینڈ شپنگ اور فاروق ستار صاحب کو وزارتیں اوورسیز دیے جانے کا امکان ہے اب اس میں یہ ہے کہ اگر اسحاق دار صاحب وزار خزانہ کے امیدوار نہیں ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یا تو یہ پیپلز پارٹی کو دے دی جاتی تو پھر بھی معاملہ سواج میں آتا تھا اب یہ پیپلز پارٹی کو نہیں دی گئی نہ کسی اور جماعت کو دی گئی ہے ایک تھرڈ پرسن اس کو وزارت خزانہ دیے جانے کی جو اس وقت ذمہ داری ہے اس کے پیچھے منطق اور مسلحت کیا ہے ایک عوامی پریشر جس عوامی پریشر کے بنیاد کے اوپر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسحاق دار صاحب بلیور نہیں کر پائے اسی کو شاید اس وقت مسلحتاً استعمال کرتے ہوئے انہوں نے محمد اور انگزیب صاحب کو وہ وزارت دینے کا فیصلہ کیا ہے جو پاکستان کے بزنس ٹائکونز میں شمار ہوتے ہیں اب وہ اگر خزانہ کی سیٹ پہ آتے ہیں تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کا اپنا منشور کیا ہے آپ کا اپنا الیکٹڈ پرسن کہاں پہ ہے جس کو آپ وزارت خزانہ کے منصب کے اوپر بیٹھاتے ہیں یعنی آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اور آپ نے کسی اور کے اوپر تکیہ کیا ہے اب دیکھئے کہ اس متنجن میں سے بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق صدارتی ریفرنس کے اوپر اپنی مختصر رائے کو جاری کر دیا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں نارکنی لارجر بینچ بیٹھا تھا جنہوں نے بھٹو صدارتی ریفرنس سے متعلق دائر درخواست کی سامات کے دوران پیپلز پارٹی کے وقالہ احمد رضا قصوری اور عدالتی معاونین کو سننے کے بعد گزشتہ روز رائے کو محفوظ کیا تھا چیف جسٹس پاکستان نے بھٹو صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی مختصر رائے کو سناتے ہوئے کہا کہ عدالت کی رائے اس معاملے کے اوپر متفق ہے کہ ہم ججز پابند ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں سپریم کورٹ کے ججز کی متفقہ رائے میں یہ کہا گیا ہے کہ خود احتسابی کے لیے انتہائی آجزی سے ماضی کے غلط اقدامات اور غلطیوں کا سامنا کرنا چاہیے ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کیے بغیر درست سمت میں نہیں جا سکتے سپریم کورٹ کی رائے کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 186 کے تحر کسی بھی عوامی مفاد سے متعلق قانونی سوال کے اوپر صدارتی ریفرنس پر رائے دینا ہوتی ہے اور ہمارے سامنے سوال یہ تھا کہ سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل ملا سوال تھا کہ بھٹو پورے کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے عدالتی رائے کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدارتی ریفرنس سے فوجی عامر زیاء الحق کی حکومت میں بھٹو کی سزائے موت کے ٹرائل کو جانچنے کا موقع ملا صدارتی ریفرنس بھٹو کی سیاسی جماعت کے دور حکومت میں داخل کیا گیا اس کے بعد نگراہ حکومتوں سمیں دیگر سیاسی جماعتوں کی حکومتیں آئیں لیکن کسی جماعت نے ریفرنس واپس نہیں لیا اس بات کا اظہار ہے کہ عوام کی خواہش تھی کہ عدالت اس پر اپنی رائے کا اظہار کرے اور متفقہ رائے میں یہ بھی کہا گیا کہ ملک بڑے قانونی ماہرین کی معاونت سے عدالت اپنی مختصر رائے دیتی ہے لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کاروائی آئین میں دیئے گئے بنیادی حقوق کے آرٹیکل چار آرٹیکل نو آرٹیکل دس اے کے مطابق نہیں تھی آئین و قانون میں ایسا کوئی میکنزم موجود نہیں ہے کہ اس اختیار سمات میں بھٹو فیصلے کو کل ادم قرار دیا جائے سپریم کورٹ کی اپنی ہی دی گئی رائے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھٹو کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے نظر سادھی مسترد ہونے کے بعد فائنیلٹی اختیار کر چکا تھا یہ سوال کہ کیا ٹرائل کے دوران جو مواد و شواہد پیش کیے گئے ان کی بنیاد کے اوپر بھٹو کو سزائے موت دی جا سکتی تھی عدالت کی رائے ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا مشاورتی اختیار سمات ہے اس اختیار سمات کے تحت عدالت شہادتوں کا دوبارہ جائزہ لے کر فیصلے کو قل ادم قرار نہیں دے سکتی عدالتی رائے کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت جو ہے وہ فیر ٹرائل نہ ہونے کے حوالے سے بڑی آئینیوں قانونی خامیوں کی تفصیلی وجوہات میں نشاندہی کرے گی اور اسلامی طرازر میں بھٹو ٹرائل کا جائزہ لینے کے سوال پر عدالت کو معاونت فراہم نہیں کی گئی معاونت فراہم نہ ہونے پر نہ مناسب ہوگا کہ عدالت اس قانونی سوال کے اوپر اپنی رائے دے سپریم کورٹ کی طرف سے صدارتی ریفرنس کے اوپر رائے سنائے جانے کے وقت چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی اس وقت عدالت کے اندر موجود تھے اور رائے سنتے وقت بلاول بھٹو زرداری جو تھے وہ اب دیدہ بھی ہو گئے اب بعد میں سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ آج کا جو دن ہے آج سپریم کورٹ میں ایک تاریخی فیصلہ سنایا ہے عدالت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ زلفقار علی بھٹو کو فیر ٹرائل کا موقع نہیں ملا تھا عدالت نے یہ کہا ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے ہم فیصلہ سنا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے اس واقعے کے اوپر یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے انتظار میں ہے اور عدالت کے تفصیلی فیصلے کے بعد ہم میڈیا سے گفتگو کریں گے دوہزار گیارہ میں اس وقت کے صدر عاصف علی زرداری صاحب نے زلفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق ایک ریفرنس دائر کیا تھا اور اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چادری نے دسمبر دوہزار بارہ تک کیس کی چھ سماتیں بھی کر لیں لیکن ریفرنس سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا تھا اور اب اس کی سمات ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ پاکستان کا جو نظام انصاف ہے وہ کسی بھی ملزم کو فیر ٹرائل کا حق دیے جانے کے حوالے سے ایک مکمل میکنزم بنائے گا اور ماضی کی اگر غلطیاں صدار نہیں ہیں تو حال کے اندر بھی جینے کا اسلوپ سیکھنا ہے تو حال کے اندر جتنے بھی مقدمات چل رہے ہیں اس میں فیر ٹرائل کے حوالے سے اگر کوئی بہام ہے اور کوئی اس حوالے سے اپنی سفارشات پیش کرتا ہے اس تدا کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے اور وہاں پہ جو لوپ ہولز ہیں ان کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے اور اس کیس کے فیصلے کے بعد پاکستان مسلم لیگ زیا کے سربراہ اعجاز الحق صاحب جو ہیں اگر ووٹ گنے جائیں سپیکر کو دیے جانے کے جو حکومتی اتحاد کے بنے وزیراعظم کو منتخب کروانے کے جو حکومتی اتحاد میں ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے تو اس میں ووٹ ان کا بھی ہے تو کیا یہ ان سے بھی کوئی بات چیت کریں گے اور ان کو بھی ماضی یاد دلائیں گے اور حال میں کیا یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز مستقبل قریب کے اندر آگے بڑھ کے اگر وقت گزارنا چاہتے ہیں اور ملکی بہتری کے لیے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک میز پہ بیٹھنا ضروری ہے لیکن جہاں پہ فارم فارٹی فائیو اور فارم فارٹی سیون کی مختلف تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں اس میں پی ٹی آئی سن کے صدر حلیم عادل شیخ نے چیف الیکشن کمیشنر کو انک ریموور بھیجوایا ہے پی ٹی آئی رہنوہ حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ فارم فارٹی فائیو میں وائٹو کے استعمال سے بدنامی ہو رہی ہے نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے چیف الیکشن کمیشنر کو بزریا ڈاک انک ریموور میں بھیجوا رہا ہوں انہوں نے کہا گزشتہ روز الیکشن کمیشنر نے ویب سائٹ کے اوپر فارم فارٹی فائیو جاری کیے تھے میرے حل کے انہیں دو سو اڑھ تیس کے فارم فارٹی فائیو پر وائٹو کا استعمال کر کے ووٹوں کو تبدیل کر دیا گیا حلیم عادل شیخ نے یہ بھی الزام آئید کیا کہ ان کے چوراسی ہزار ووٹ تبدیل کر کے چھتیس ہزار کیے گئے اور ایمکیوں کے امیدوار سادی کے افتخار کے دس ہزار ووٹ جو ہیں وہ چبن ہزار میں تبدیل کر دیئے گئے انہوں نے کہا کہ وائٹو کے استعمال سے پورا ادارہ بدنام ہو رہا ہے وائٹو کا فارمولا ناکام ہو چکا ہے اب انک ریموور کی ضرورت ہے اس کو استعمال کریں اور حلیم عادل شیخ نے چیف الیکشن کمیشنر اور میمبران پہ آرٹیکل 6 لگانے کا بھی مطالبہ کیا ہے دیکھی آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بعد